باٹ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بلدگی شان رمضا کی رونک رہے کو بکو رہے کو بکو جنب آپ خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر اور یہ اس وقت سائٹ پر کہتے ہیں جی وہ غریب سے مناظر ہے آپ کیا ہو گیا بھائی پھر کیوں اسپطال کی طرف آپ بھائی وہ رات سوتے ہوئے جو رہا یہ میرا دب گیا یوں کر کے اس پر آگیا اس کی پوری لہر یہ باغو میں کندھے تک ٹریول کر رہی ہے تو پھر بیگم نے مشرع دیا کہ آپ اسپطال سے ایک بار چیک کروالے سارے ایکس ریز اور سب چیزیں کروائی جو کہ ابھی رپورٹ تو خیر شام بھی آئے گی لیکن وہ دید کی اور پیٹ کیلرز دے لے کے جو نبی جی عجیب حالت ہوگی یہ رات سے اللہ خیر کرے آسانی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرامیشن کے دو ہاتھ زخمی ہو گئے دائے اور پایا اللہ تعالی خیر کرے جی جی اللہ کا شکر ہے لوگوں کی دعائیں بہت زیادہ ایسا خطرناک مابلہ تھی انہیں گے تو احتیاط کی جانی سے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے سر کسوٹی کا یہ سیگمنٹ ہے میں نے بڑا بس کیا مجھے پتا چلا آج نیکی سیگمنٹ میں بڑا اللہ تعالی آسانیوں کا مابلہ فرمائے انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالی آسانی کرے آپ بہتے تو اور اچھا ہوتا لیکن بس یہ اللہ کرے گا اب کعب ہو جائے تو یہ اچھا ہے بس بس یہ اصل بات ہے انشاءاللہ آج کے ہمارے مہمان نیکی سیگمنٹ میں جناب ڈاکٹر سویل محمود صاحب ہے سر السلام علیکم خیریہ سے ہے دیکھا ڈاکٹر صاحب پی ایس ڈی اوردو لٹریچر میں اور جناہ یونیورسٹی فور وومن میڈیا اے تو برافر ڈاکٹر کے پاس ہی جانا جو بھی ہاتھ کے پاس ہی ہمارا دن ڈاکٹر کی اطراب چاروں طرف اتنے ڈاکٹر دیں کہ کسوڈی میں بھی ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے صاحب تو روزنابہ جنگ کی آرکائیو ڈسک پر بھی آپ سولہ سال خدمات انجام دے رہے ہیں سر خیریہ سے ٹھیک 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 ہے بہت شکریہ جنگ سے وابستگی رہی ہے جنگ سے میری طویل وابستگی رہی ہے میں بھی آپ کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں اور اب میں وہاں میڈیا سٹیڈیز میں پڑھا رہا ہوں اگرچہ میں نے ڈاکٹر ایٹ اوڈو لٹریچر میں کی ہے لیکن جنرل یونیورسٹی فارف ایمن میں میری جو سائنمیٹ ہے وہ میڈیا سٹیڈیز ہے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر تو ہم نے کیا کیا ہے اچھا اچھا سر اگرار بھئی ابھی اسی وقت ہے ایلیویتھ ہور پیلٹری ڈالی ہے اچھا ٹھیک ہے ننشاہ ہم دو بیواروں نے سوچ لیا ہے ہم نسپلہ کیجئے جو بھی چیز ہے وہ واقعہ یا مقام ہے نہیں یہ شخصیت زندہ ہے جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ نے عظیم کر لیا ہے کہ شخصیت ہے واقعہ یا مقام نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تو جاندر بھی ہو سکتا ہے آپ کا سوال اس طرح لے کہ یہ شخصیت ہے یا آپ کی مرضی ہے مطلب آپ کا سوال ہے کہ زندہ ہے یہ سوال ہے شخصیت زندہ ہے ایک سوال ہے ایک سوال ہے ایک سوال کیجئے میرا خیال ہے پہلے آپ شخصیت کو تیون کر لے پھر ان کی ٹھیک تو یہ شخصیت ہے جی شخصیت ہے زندہ ہے نہیں زندہ ہے نہیں خاتون ہے مرد خاتون ہے نہیں ان کا تعلق بارے سگیر پاپوین سے جی ییس سر بارے سگیر پاپوین سے شخصیت ہے جو فات پاچکی ہیں مرد ہے اور بارے سگیر سے تعلق پاکستان سے تعلق پاکستان سے تعلق ٹھیک اچھا انہوں نے کہا ان کے بریک میں چالیس منٹ ہوگا بریک تو آپ وہ لگا لیجے گا ڈرپ اگر ٹھیک ہے اچھا جو ڈرابر بیلہ وہ بیس منٹ جو ہے وہ نسے نوندرہ نسے نہیں ملے ڈرپ بھی نہیں لگی اور وہ تکلیف بھی اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بار میں نے بلد دوریشن کی تھی تو انہوں نے چار بار اس کے بعد میرا بلد پیشر ایسے ہی لوگ ہے اپنے بلد دینے کی تابل نہیں دی رہا اچھا سرر یہ ان کی وجہ شہرت سیاست ہے وجہ شہرت سیاست نہیں ہے جو ان کی مرکزی وجہ شہرت ہے وہ سیاست نہیں ہے تو ہم نے اس پر سوال کا جواب ہی دے دی ہے دو سوالوں کے جواب دی دی ہے کیوں کہ مرکزی وجہ شہرت حرم صحیح علم و عدب جی علم و عدب بھی ہے تو اگر اس کا جواب پر خالی کہتے ہیں ہاں تو یہ جواب غلط ہوتا ہے تو آپ نے کہا بھی ہے جب اس پر بھی کہا ہے آپ نے وجہ شہرت کی اچھا تو میں نے غلطی کردی اب آپ بھی کریں گا آپ جو کریں گے میں وہ کروں گا جیسے میں نے جو کیا آپ نے وہ کیا شہرت علم و عدب بھی ہے اس کا مطلب جو بڑی وجہ شہرت ہے وہ علم و عدب نہیں ہے بلکہ کوئی اور جی صحافت صحافت بھی بھی نہیں کہہ سکتے نہیں کوئی حوالہ ان کا سیاست نہیں ہے صحافت نہیں ہے ہم نے سیاست میں تکلیف گو بھائی میں تریند نہیں ہو سیاست نہیں ہے علم و عدب نہیں ہے صحافت نہیں ہے مذہب مذہب بھی نہیں ہے نہیں مذہب اس طرح سے ہر ایک کا ذاتی حوالہ تو مہر ہوتا ہے ہاں تشخص مذہب ہی ہے تشخص مذہب ہی ہے اور صحافت بارے جب بات کیس میں خالی بھی یہی وزاعت کے یعنی اب بہت ہے کہ بہت ہی کوئی ٹیکنیکل اس میں جائے تو کہ یہ کام کیا تھا تو یہ تو صحافت نہیں نہیں یہ آپ امید یہ یقین لکھئے کہ ان کی وجہ شہرت قطعی بھی صحافی ہونا نہیں اور یہی کافی ہے درست کیا ہمیں وہ سوالے دکھا رہا تھا جی جی جہاں وجہ شہرت اچھا کہ پاکستان تک آگیا ہے ادب نہیں ہے مذہب نہیں ہے صحافت نہیں ہے اور علم و ادب بھی نہیں ہے تو کیا کھل بہرہ میں کوئی کھلاڑی بہرہ ہے نہیں یہ کسی کیا لکھ رہا ہے اس میں تو بھی کوئی تعلق رہا ہوں کھیل گئے نہیں اکین اس کا بھی آپ جواب ہوں لیتے کہ یہ آپ اتمنان رکھئے کہ ان کی وجہ شہرت کئی سے بھی کھیل سے متعلق نہیں ہے کبھی کوئی پیاد بیٹ کرنی ہے ہم سو سی رہے ہیں کہ آپ کوئی کوئی کہیں بھائی انیس سو سنو میں وہ فلاں فیڈریشن کے ڈپٹی نائیم صدرت تو تھے مثال کے دور پر تو وہ ظاہر ہے وہ کتی دور پر ان کا حوالہ تو نہیں ہے لیکن وہ وجہ شہرت نہیں ہے لیکن وہ وجہ شہرت نہیں ہے ہم یہی تبقہ کر رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے جو کہ شاید کسی کے علم میں بھی دی ہو ہاں ہاں تو اس کا جواب نہیں ہے تو اس کا جواب نہیں ہے تو ایسا کہ وہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے پرفارمن آرٹس اداکاری یا غلوکاری اچھا تو اس میں منزلا تھوڑا سا اور آپ اضیل کیجئے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے پرفارمن آرٹس میں کیا ہے اداکاری غلوکاری ہو گئی تیٹر ہو گیا فلم ہو گیا اور میرے خیل ہے ویسے بھی اجھا اب تو میں اسے بھی نہیں لکھ با رہا جنکے اللہ ان کی لکھوں کے دی اچھے یعنی اگر وہ یہ کیا ہے انہوں نے یہ تو ہاں کیا ہے تو پھر اس کو آگے بڑھا ہے اگر وہی بھی ہمیں یہ تحق کر رہا ہوگا کیا یہ کیا ہے یا یہ بھی کیا ہے بھائی نہیں سوال کو آتا ہے میں تو توشنے ساتھ سوال ہے کہ بھئی یہ کیا ہے ہاں اب اس کا نبید ہے کہ صرف یہ ہی کیا دیں گے تو نہیں کہہ رہا ہوں اور میرا خیال ہے یہ کیوں نہیں آتا پرفارمنگ آرٹ پہ جس ادام پہ وہ کرتے رہے ہیں این ممکن ہے یہ تو حتمان آتا ہے اور یہ ہے تو اس کا جواب تو صرف لی ہاں میں دیا جا سکتا ہے تو جیاں پرفارمنگ آرٹ سے تعلق ہے پرفارمنگ آرٹ سے تعلق ہے پرفارمنگ آرٹ سے تعلق ہے اور علم و عدب سے بھی ان کا باستہ رہا ہے کیا رگر یہ اس سوال سے نہیں ملنی نا ہے میں اچھا نہیں ہوگا مجھے لگ رہے کہ اتنے سالہ دوستی ہیں کسوڈی سے مجھے لام نہ بن جائے بڑا جگڑا ہو گیا مجھے لام نہ بن جائے اس سے بہل اچھے دوستوں نے لڑایا ہو گئی پرفارمنگ آرٹ سے تعلق ہے یہ پی ٹی وی پہ اداکاری کرتے رہے ہیں پی ٹی وی پی ٹی وی پہ اداکاری دہی کی یہ کچھ ڈوڈ کا پی ٹی وی پہ اداکاری سے مطالق ہے اداکاری سے مطالق ہے آپ کی زیر میں آتا ہے کچھ نہیں لیکن دیکھے نا ہے ممکن ہے آپ کو ریٹنگ سنڈا ہے یہی تھا نا ہے کیا تھا تو ممکن ہے کہ یعنی زمان میں تو یہ ٹی وی تو تھا تو ممکن ہے جو کیا وہ اسے وہ تو اسی سے وابستہ اگر اس کا جواب اگر ہم یہ دیتے ہیں کہ وجہ شہرت ٹی وی پہ اداکار اپیر ہونا نہیں ہے وجہ شہرت پاکستان ٹی وی پہ اداکار اپیر ہونا نہیں ہے اور ابھی تک ہم جترہاں پہ ضرور ڈال پا رہے ہیں ابھی تک ان کا ٹی وی کا کوئی اداکاری کا کام جہر میں نہیں آرہا اوکے اداکاری نہیں آرہی لیکن ٹی وی پہ ویسے وہ رہیں مطلب جی جی تو کسی شو بھائیرہ کی میزبانی کی ہے انکرنگ کی ہے جی ٹھیک ہے ہاں میزبانی پی ٹی وی پہ شو کی انکرنگ کی ہے میزبانی کی یہ تا پہ پی ٹی وی پہ بھی کی ہے ہاں کتنے سوال باقی ہیں بھائی کتنے سوال بھائی بارہ سات کہہ رہا ہے اچھا سات باقی ہیں vir spirits جی 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 ہے جی 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 مجھے دیکھیں کون کون مجھے مجھے کہنے دعوید بھائی پہنچیا انہوں نے اقرار بھائی کی میزبانی بھی کی ہے پرانی بات ہے وہ فقط ہے جی اچھا اسی سوال ہے آپ اتنے سیگمنٹ نہیں ہیں انہوں نے بڑا مز بھی کیا تو کیوں دا ایک منٹ کا آور کر ڈیلے کر لیتے تو شاید ایک ہو جاتا ہے پھر ہی بھول لیتے لیکن میں تسلیح رہا دی کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی ویسے نہیں ہو رہا اب تو واقعی میرے وجہ سے ہو رہا ہے میرا داب لے لیا انہوں نے جی ایکزیکلی وہ بیعت بازی کا پروگرام تھا جس میں انہوں نے مجھبانی کی تھی اب آپ دونوں نے آپس کا مسنے آپ دیکھیں جو بھی ہے بیعت بازی کا بھی تھا بھی تھا اچھا اچھا پر کرانے میں اور بتا ہے انہوں نے ٹیلی ویجن میں میں آپ کی سرف آگیا ہوں سائد بھل لیے یہ یہ جہاں دو رہا ہے چھلانگ مہاروش پی ٹی بی کے پہلے نیوزکاستر بھی تھے یہ بتا ہے کیا پی ٹی بی کے پہلے نیوزکاستر تھے نیوزکاستر تھے پی ٹی بی پہلے نیوزکاستر تھے پی ٹی بی پہلے آواز اچھا سر اور کیا ہو سکتا ہے نیلام گرسین کا تعلق تھا نیلام گرسین کا تعلق تھا ایک تعلق تھا سر یہ تو میرا خیل ہے میں اور آپ ایک جگہ صحیح جگہ پہنچ رہا ہوں جو ہے اچھا اچھا اب ہمارے پاس کتے سوال پاکی سے تین ہے ہمارے پاس سوالہ پاکستان کی تاریخ تین پروگرام انہوں نے چلایا دنیا کی تاریخ دنیا کی تاریخ ماشاءاللہ ہار گئے لیکن ابھی پاس پاکستان کی تاریخ دنیا کی تاریخ دنیا کی تاریخ صحیح صحیح تو کتنے سوال ہو گئے بھائی سر دو سوال باقی ہیں کر لے کر لے کر لے میں خیلال میں ایک سوال میں ان کی طبیعت پوچھیں اگر میں میری طبیعت پوچھیں باقی جب ہو گئے دنیا کی تاریخ مدامی صاحب آپ کی بھی خواہش تھی اس پروگرام میں جانے کی جے واہ واہ اور میں نے اس کا اظہار بھی کیا واہ واہ اور بطور کیا جانے کی تھی میں سے ملوں میں نے نیلام کر رہے ہیں اس میں اٹینڈ کر لوں میں وارٹر کولر جیتا ہوں وارٹر کولر ملتا ہے لیکن واقعی وہ ٹھیک ہے اب اور انہوں نے میزبان نے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے جو سب سے خزرت بات ہے وہ یہ رہی کہ انہوں نے اپنی ساری جائداد پاکستان کے نام کر کے وہ فاؤت میں آپ تاریخ عزیز کو پوچھیں بلکو صحیح تالیہ آج کے بہباد کے لی بھی اور سنغرہ تاریخ عزیز صاحب کے لی بھی کیا بات ہے ایک ایک ایسٹینڈک گوویشن کو تاریخ عزیز صاحب کا یہ حق ہے کیا بات ہے واہ 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 ہم جیسے بہت خوکا وہ ایک پوری جنریشن کے لیے انسپائریشن کیا بات ہے یعنی واقعی ایسٹین کے لیے آپ کہیں ایک اہد کا نام ہے تو مبالغہ نہ لگے آپ بلا تردید بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہے یہ تاریخ عزیز ایک اہد کا نام ہے اور بہت سارے حوالوں سے ان کی گفتبو بھی کچھ کر لی جائے آپ کی فیچر لی جائے پھر یہ ویگو ٹیل کا ایک ٹیبلٹ ہے اگر وقت ہے تو ذرا دوچھا بات ہے ایک کا تردید ہمارے پاس ہے بلکہ وہی ٹائم میں ختم ہو گیا لیکن اور پھر وہ سیاست کا حوالہ جو کہ جس کو انہوں نے بھی بعد میں کوئی بہت خوشگوار حوالوں سے یاد نہیں کیا تو آپ دیکھنی جائے کہ گفتگو ان کا لہجہ ان کے لہجے ان کے الفاظ کا چداؤ ان کی علم و عدب پر گرفت اور ان کی پرسنلیٹی اشعار کتنے فلبدی بار اشعار کبھی دیکھ کے تو نہیں پڑھے انہوں نے مجھے نہیں ہاتھ پڑھتا کہ کبھی اس طرح دیکھ کے بڑھا ہوں بیعتبازی جس کا حوالہ آپ نے دیا تو اس میں ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہم آخر میں توئے پہ ختم کریں گے تاکہ ایک ٹیم پھف جائے تو ہم نے جب وہ کہا تو انہوں نے ایک بار کہا کہ دیکھئے اب آپ توئے پہ ختم نہیں کریں گے مقابلے کو ہیلڈی رہنے دیجئے تو اگلی ٹیم سے سے ختم کر رہی تھی جب وہ بار بار سے سے ختم کر رہے تو انہوں نے اسی وقت فلبدی کہا کہ کشتیاں آر غلط پار غلط ہم بھی کچھ زند پہ اڑے بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ کرتے ہیں تقرار غلط آپ بھی بابنی آرہے تو وہ بابنی آرہے اور تے پہ انہوں نے اس کا کہہ ایسی حاضر دباغی کے پرورتگاہ پھر آپ کیا ہوا تو اس مقابلے پہ اس مقابلے پہ ہم فاتح اراد پائے تھے ہم نے سات مقابلے کیا تھے ساتھ مقابلے پہ جیتے تھے ایک لاکھ رو پہ بھی رہے تھے اور میری زندگی پہلی موٹر سائیکل جائے ایسی حاضر دباغی وہ ابھی بھی یوٹیوب پرگرہ پہ ہے الحمدللہ اور تاریخ صاحب نے الیکشن لڑا عمران خان صاحب کو ہرائے تاریخ صاحب نے پچاس دار اکری بودلی خان صاحب نے پانچ دار بودلی اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس میں وہ کہہ رہے تھے ان سے پوچھا ہے انکر نے کہ آپ کو پاکستان کے لیے کسی سے امید ہے تو کہنے لگے کہ مجھے صرف اسی سے امید ہے جسے میں نے ہرایا تھا بلکہ ان کا بڑا وہ کہ ہم کھڑے تھے مجھے ایک دفع ہے رہے وفا کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ ہم کھڑے تھے سر تینکیو بہریمچ جزاگل بہت محاضر 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 موسیقی